اسلام علیکم جی آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے یہ ہے سیڑھی کے اوپر کہ آپ نے جب سیڑھی بنانے سے پہلے آپ کے پاس کتنی جگہ ہونی چاہیے سیڑھی کے مطلق کہ جس جگہ پہ آپ سیڑھی بنانا چاہ رہے ہیں وہ جگہ جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے آپ کی سیڑھی کے سٹیپ کتنے ہونے چاہیے ان کی ہائٹ کیا ہو اور ان کی چڑھائی کیا ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں آپ آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے بھی اور سیکھیں گے بھی اور یہ ایک مستری جو ہوتے ہیں یا کوئی بھی ٹھیکے دار ہوتے ہیں آپ ان سے آئیڈیا لیتے ہیں لیکن میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی سے بھی کوئی مشورہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف دس منٹ میں آپ سیڑھی کی جگہ اور اس کے سٹیپ جو ہیں وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ ایک میتھڈ ہے جس کے تقریباً کوئی تین سٹیپ ہیں اگر آپ نے وہ تین سٹیپ جو ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیے تو یقین کریں کہ آپ کسی بھی قسم کی جو سیڑھی ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ اس کی کیلکولیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ کنسٹرکشن کے حوالے سے ہر انفورمیٹک ویڈیو جو بھی ہمارے چینل پہ آتی ہے وہ جلد از جلد اور سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے سٹیپ نمبر ایک یہ ہے کہ آپ نے جو سیڑھی تیار کرنی ہے اس کے سٹیپ کو میر کرنا کہ آپ نے کتنے انچ کا سٹیپ بنانا ہے یہ آپ نے اس کا آئیڈیا لینا ہے تو سٹینڈر سائز جو ہوتے ہیں وہ چھ سات آٹھ انچ کے ہوتے ہیں اور سیڑھی کی چڑائی جو ہے وہ نو انچ سے گیارہ انچ تک ہم نے جو سٹیپ بنائے ہیں وہ آٹھ انچ اس کی ہائٹ رکھی ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی آٹھ انچ اس کی ہائٹ رکھی ہے اور اس سٹیپ کی جو چڑائی ہم نے رکھی ہے وہ رکھی ہے ہم نے گیارہ انچ یہ آپ کا آگیا پہلا سٹیپ اس سٹیپ کو آپ گوھر سے سمجھ لیں اور اسی طرح آپ نے پہلے سٹیپ سے سٹارڈ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی سیڑھی کی جو ہائٹ ہے اور چڑائی ہے وہ کتنی رکھنی ہے سٹیپ نمبر دو یہ ہے کہ زمین سے اوپر چھت تک اس کی ہائٹ کتنی ہے وہ آپ نے میئر کرتی ہیں فرض کریں اس کی ہائٹ ہم نے رکھی ہے گیارہ فٹ ہم اس سے لے کر آگے فارمولے کو چلیں گے تیسرا اور لاسٹ سٹیپ جو ہے وہ ہے کیلکولیشن اس کو آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے کہ یہ کیلکولیشن جو ہے اس کو ہم کیسے کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کتنی جگہ چاہیے آپ کو تو چلیں ہم کیلکولیشن سیکھتے ہیں سٹیپ اور جگہ دیکھنے کے لیے آپ کو فلور سے زمین سے آپ کو چھت تک ناپنا پڑے گا وہ فرض کریں گیارہ فٹ ہے جیسے اس طرح گیارہ فٹ آپ نے ہائٹ رکھنی ہے اس کی عموم منتری ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ فٹ کو آپ نے انچیز میں لے آنا ہے تو ایک سو بتیس انچیز بن گئے یہ فٹ سے ضرب کیا آپ نے بارہ انچ سے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کتنے سٹیپ بنے تو اس کو تقسیم آپ نے آٹھ پہ کیا تو نو سولہ اشاریہ پانچ سٹیپ مدرستارہ سٹیپ آپ لے لیں آٹھ انچ کہاں سے آیا یہ جو تقسیم کیا ہے یہ جیسے ہم نے اس کو کیا تھا اس کی ہائٹ سٹیپ کی ہائٹ جو ہم نے ڈیسائیڈ کی اس کے بعد فلور سپیس اس کو کہ ہماری جگہ کتنی ہونی چاہیے یہ ستارہ سٹیپ کو ہم نے گیارہ فٹ پہ کیا تو ایک سو ستاسی بن گئے ایک سو ستاسی کو تقسیم بارہ پہ کیا تو سولہ فٹ جگہ ہماری بن گئے تو اسی طرح ہم نے دو یا تین فٹ جگہ اور لینے ہیں تو ٹوٹل آپ کو بیس فٹ جگہ چاہیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ